السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فش سوپ کی ریسپی بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ بہت ہی افیکٹیو ہے جو لوگ بڑے ہیں یا بزرگ ہیں یا جو بچے ہیں بہت ویک لوگ ہیں جو جن کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے اور جن کے ہاتھ پاؤں سوچ جاتے ہیں سردی کے وجہ سے یا کمر میں درد رہتا ہے ان کے لئے یہ بہت ہی افیکٹیو ہے تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک برنچ لیسن کا اور دو ہیں ہمارے پاس ٹکڑے ادرک کے تقریباً تین انچ کے اور دو سبز مرچے لی ہیں ان کو ڈال دیں گے فش کے اندر فش کے اندر ہم نے لیا ہے ایک پیس ہے فش کا اور باقی ہے فش کا ہیڈ ایک ایک عدد ہیڈ ہے فش کا فش کے ساتھ عموماً ہیڈ بھی آتا ہے تو پھر اس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اب اس کو ہم نے پین میں ڈال دیا ہے کھلے میں اس کے اندر اب ہم ڈال لیں گے نمک وان ٹی سپون اور اس کے اندر ڈال لیں گے وان ٹی سپون فل بھر کے اتحال دیگا اور یہ ہے چند مسالے اس کے اندر سینمن سٹکس ہیں چار پانچ اور ایک ہے بڑی علاچی اس کو آگے سے کھول دیا ہے تاکہ اس کا اثر اچھی طرح سے نکل سکے اب اس پین کے اندر ڈال دیا ہے ٹو لیٹر پانی فل بھر کے اس کو برکل سلو فلیم کے اوپر رکھ دیا ہم نے پکنے کے لیے ایک گھنٹہ اس کو پکایا پھر سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لیا اور جو یہ باقی چیزیں ان کو پھینک دیا ہے اور یوہنی کو رکھ لیا ہے سوپ کے لیے اب ہم نے کھولا پین لیا اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون بٹر اس کو ہلکا سا گرم کیا پھر اس کے اندر ڈال دیا ہے جارلی کا فائن چوب کیا ہوا اور اس کو ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد میڈیم سائز کا ایک پیاز لیا ہے اس کو سوتے کرنا ہے اب اور ایک گاجر ہم نے لی ہے بڑے سائز کی اس کو دھو کے اچھی طرح سے گریٹ کر لیا ہے اب اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے ایک منٹ کے لیے جب یہ ذرا سوفٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے یہ سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے یخنی ایڈ کر دی یخنی ہماری پک پک کے ایک لیٹر رہ گئی ہے اب اس کے اندر ہم نے دو لیٹر اور پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ پوری فیملی کو ایک ایک بول آ سکے اب اس کے اندر ہم نے وان ٹی سپون ڈال دی ہے کالی مرچیں پسی ہوئی اور اس کو ایک با لانے تک پکائیں گے اور اس کے اندر ہم چیزیں باقی کی ایڈ کریں گے یہ سویا سوس ہے اس کو ہم نے ڈالا ہے اس میں فور ٹیبل سپون اور اب ڈالیں گے اس کے اندر چلی سوس ٹو ٹیبل سپون بھر کے اور اب اس کے اندر جائے گا سرکہ وائٹ ونیگر تقریباً تھری ٹیبل سپون بہت ہی کھٹا مٹھا سا اس کا فلیور آئے گا اس کے اندر ابھی جائے گی کیچپ کیچپ سے بھی اس کا ٹیسٹ بلکل مختلف بن گیا تھا اور کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ فش کا سوپ ہے یہ ہم نے فور سے فائیو ٹیبل سپون کیچپ کے ایڈ کر دیے اور اب یہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کارن فلار کا ایک سے دو بالا چکے ہیں اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کارن فلار کا مکسچر پانی کے اندر ڈیزولف کر لیا اس کو اور آنچ کو بلکل سلو کر دیا اب اس کو ایسا ایسا ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں گے چمچ کو تاکہ اس میں لمس نہ بنیں یہ ہم نے پورا ایڈ کر دیا ہے بلکل ٹھیک ہمارے مطلب کی ٹھیکنس آ چکی ہے اب یہ ہم نے ٹری ایکز لیا ہے ان کو پھینٹری اچھی طرح سے اور آنچ کو بلکل سلو رکھا ہوا ہے اور اس کو ایڈ کرتے جائیں گے ایسا ایسا اور چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اچھے سے اس کے اندر چنکس بان سکیں اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے اور یہ بہت ہی پسند آیا بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ اس میں فیش ہے فیش کا ہیڈ جو ہے وہ بہت ہی طاقت والا ہے مگر ہمارے گھر میں بلکل بھی کوئی پسند نہیں کرتا تو ہم اس طرح سے اس کی جخنی بنا کے تو سوپ بنا دیتے ہیں اور تو سب ہی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اور یہ انرجی بھی بہت اس سے ملتی ہے ہم نے رات کو تقریباً شام کو ہم نے پانچ بجے ایک بال پیا تھا اور صبح تک دس بجے تک بلکل بھی ہمیں بھوک نہیں لگی تھی اور نہ ہی کوئی سردی لگی تھی تو یہ بڑوں کو بزرگوں کو اور بچوں کو ضرور دیں چاہے تھوڑا تھوڑا ہی وہ پیاں اور اس کے ساتھ انڈے بھی کبھی انٹیک ہو جاتا ہے اور ہم نے فور ایکز اور اوبار لیے تھے ان کو سرونگ کے وقت گارنیچ کیا تھا تو یہ ہم نے سبز دنیاں ڈال دیا ہمارا سوپ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے سرونگ بولز میں ڈال دیا ہے چاند بولز لے بھی چکے ہیں گھر والے اور آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں اللہ کرے آپ کو بہت ہی پسند آئے اور بہت ہی افیکٹیو ہے یہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ